ابھی بھی فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح گرم ہے تو وہ تو اللہ کے سرخ رو ہو جائیں گے ہم یہ غور کریں کہ کیا ان کے درد کو بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اتنے بے حص ہو جائیں کہ جب مسجد اقصہ پر ہم یہ حرکت کریں تب بھی یہی حال ہو جو رام مندر کی تعمیر میں ہوا ہے کہ پوری دنیا خواہد پتھر پھیک کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر ابھی ارتعاش کا معاملہ آتا ہے اتدار میں آئیں گے تو ہم فلسطین کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی مدد کریں گے کسی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کیا دین ترجیحات میں ہے نماز شروع کرتا ہوں اور پورے کام چھوڑتا ہوں تو میرا جسم تھکاوٹ میں ہوتا ہے سستی ہوتی ہے نہیں نایت نماز کو تو آپ جاری رکھیں شعور کے ساتھ ادا کریں شعور سے مراد کریں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو ایسے ادا کرو گئے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو مغربی ممالک میں ہماری نسل آسانی سے جا سکتی ہے غلط راستے پر آج حالت یہ ہے کہ جانے والے بھی بگڑے ہیں اور پہلی نسل بھی بچانا مشکل ہو بیسے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر بھی فوقیت اسی کی رہے گی آپ دین کے لیے باہر نہیں گئے تھے بھائی سوچو ترجیح اس چیز کی ہے دین ایمان اخدار آخرت کوشش کریں کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے حضور نے بھی فرمایا کتاب اللہ اللہ کے کتاب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کے اسلامی ریاست نہیں ہے جتنے ہم مسلمان ہوتاں پاکستان اسلامی کیا آپ پر پابندی ہے کہ آپ ڈاکس اپ کی ہر بات سے اتفاق کریں یہ بالکل آنکھیں بند کر کے بالکل بلینٹ فیتھ والی بات اور بلینٹ فالوئنگ والی بات قطار نہیں ہے کتنا اختیار محسوس کرتے ہیں کھل اختیار ہے میرے پاس استعماری طاقتوں نے مختلف طریقوں سے امت مسلمہ میں گمراہ کن نظریات رائج کیے تجاری تہذیب کے اثرات لا معلہ ہم پر ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیا نئے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے اسلام کی جدید تعبیر ضروری ہے اسلام کی تعبیر تو پیش کریں گے لفظ جدید اپنی جگہ کوششن مارک ہے